نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں ایک روز میں اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے صحابہ اکرام نکلا کرتے تھے اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا میرے یہ پوچھنے کا مقصد اس کی سوا کچھ بھی نہیں تھا کہ یہ مجھے کھانا کھلا دیں مگر وہ چلتے میں نے انہوں نے کچھ نہیں کہا اور اس کے بعد وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا میں نے ان سے بھی قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا اور پوچھنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ مجھے کھانا کھلا دیں مگر وہ گزر گئے انہوں نے کچھ نہیں کہا پھر اس کے بعد وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا جب انہوں نے میری طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیئے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری دل کی قیفیت کو جان چکے تھے انہوں نے بھاپ لیا تھا کہ میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے آپ نے فرمایا ابا حریرہ میں نے عرض کیا لبائک آیا رسول اللہ آپ نے فرمایا میرے پیچھے آؤ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل دیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو گئے پھر میں نے اندر آنے کی اجازت چاہی مجھے اجازت ملی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہو گئے تو آپ کو ایک پیالے میں دودھ ملا آپ نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا آپ کو یہ جواب ملا یہ دودھ کسی فلان یا فلانی نے آپ کے لئے تحفتن بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے ابا حریرہ میں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہلِ صفحہ کے پاس جاؤ اور انہیں بھی میرے پاس بھلا کر لاؤ اہلِ صفحہ اسلام کے مہمان تھے نہ وہ کسی کے گھر میں پناہ ڈھونڈتے نہ کسی کے مال میں اور نہ ہی کسی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی بھی چیز صدقے کی آتی تو آپ وہ ان کو بھیجواتیا کرتے اور اس میں سے اپنے پاس کچھ نہ رکھتے البتہ اگر کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس توفتن آتی تو آپ انہیں اپنے پاس بلوالیہ کرتے تھے اور وہ چیز خود بھی کھاتے تھے اور انہیں بھی کھلایا کرتے تھے چنانچہ یہ بات مجھے ناگوار گزری تھی میں نے یہ سوچا کہ یہ دودھ ہے ہی کتنا کہ ساری صفحہ والوں کو پورا ہو جائے اور اس کا حق دار تو میں ہی تھا کہ اسے پی کر مجھے کچھ قوت مل جاتی جب اہل صفحہ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ ہی کو انہیں تقسیم کرنے کا کہیں گے جب میں انہیں پلاؤں گا تو مجھے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم بجا لانا بھی ضروری ہے غرض میں اہل صفحہ کے پاس گیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنچائی وہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی انہوں نے گھر میں اپنی اپنی جگہ پکڑ لی تو آپ نے فرمایا یا ابا حریرہ میں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دودھ کا پیالہ لو اور ان سب کو پلاؤ میں نے حکم کی تعمیل میں دودھ کا پیالہ لیا اور ایک ایک صفحہ کے صحابی کو پلانا شروع کیا ایک صحابی کو پیالہ دیتا وہ اچھے طریقے سے سہراب ہو کر پیتا اور مجھے پیالہ واپس کرتا میں دوسرے کو پیالہ دیتا اور وہ بھی اچھی طرح سہراب ہو کر پی لیتا اور پیالہ مجھے واپس کرتا اس طرح میں ایک ایک کو پلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا تمام اہل صفحہ دودھ پی کر سہراب ہو چکے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھتے ہوئے تبسم فرمانے لگے آپ نے ارشاد فرمایا ابہ ہو رہ رہا میں نے عرض کیا لبائی گیا رسول اللہ آپ نے فرمایا اب صرف میں اور تم باقی رہ گئے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے درست فرمایا آپ نے فرمایا بیٹھو اور پیو میں دودھ پینے بیٹھ گیا میں پیتا اور آپ کہتے اور پیو میں دوبارہ پیتا آپ کہتے اور پیو ایسا مسلسل ہوتا رہا میں دودھ پیتا رہا یہاں تک کہ مجھے کہنا پڑا اے اللہ کے رسول اب نہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اب میرے پیٹ میں جگہ نہیں رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دودھ کا پیالہ مجھے دو چنانچہ میں نے آپ کے طرف دودھ کا پیالہ بڑھا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کی اور بسم اللہ پڑھ کر آپ نے باقی دودھ نوش فرمایا رواہ البخاری ت layouts آپ کے پیالہ باقید ہم آپ کو مجھے دو آپ کا مجھے دو مجھے دو آپ موسیقی